اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج بات کرتے ہیں سعودی عرب کے تعلق سے وہاں پر ایک مجسمے کو لے کر بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے اور ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شائع ہے کہ ٹرک کے اندر ایک بڑے بڑے ٹرک ہے اور اس کے اندر ایک مجسمہ باقاعدہ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس مجسمے کو سرزمین عرب کے اندر کہیں نصب کیا جائے گا اس کے اندر عام طور پر جو اس کی شکل بنائی گئی ہے اور اس کے اندر جو وہاں کا لباس ہے جببہ وغیرہ جو وہاں کے لوگ پہنتے ہیں تو عام طور پر اس کی تشیر کے لئے شاید یہ چیز بنائی جا رہی ہے اور یہ چیز لگائی جا رہی ہے متپرستی تو اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے لیکن پھر بھی شریعت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شریعت کے اندر کسی بھی جاندار چیز کا یا جاندار انسان کا مجسمہ بنانا یہ بلکل ناجائز ہے حرام ہے مجسمہ سازی کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے جو جاندار چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پر یہ مجسمے کو نصب کیا جائے گا اور اس مجسمے کے اندر وہاں کے لباس کی یہ نقشنگاری کی گئی ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سعودیہ کا لباس ہے اور شاید لگے سر آئے ہیں کہ جیسے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہے ان کا بڑا بط ایک طرح سے اس کے اندر نصب کیا جا رہا ہے تو وہاں پر اس کو لے کر کے سعودیہ کے اندر بہت سے احتجاج بھی ہو رہے ہیں کہ اس مجسمہ سازی کو ختم کیا جائے اس کو بلکل بھی نصب نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ بڑے افسوس کا بھی مقام ہے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے جس گندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کی انس پاکستر زمین سے جس گندگی کو بلکل صاف کر دیا تھا لیکن آج چودہ سو سال کے بعد پھر دوبارہ سے اسی گندگی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مسلمانوں کے لئے بڑے افسوس کا مقام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے